اسلام میکو ویورز میں ہمارکان بشیر آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو فوٹشاپ پر پاسپورٹ سائز فوٹو گراب بنانا سکھا ہوں گا تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم اپنے افراد اوپن کر لیتے ہیں میں نے ایڈا فوٹشاپ سامن انسٹال کیا ہوا ہے آپ کی سیڈیٹس ورڈن بھی یہنے ڈانلوڈ کر کے انسٹال کر سکتے ہیں میں نے آپ کی آسانی کے لیے تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے اس لیے لہر ورشن انسٹال کیا ہے سب سے پہلے ہمیں ایک جو پیج سیلیکٹ کرتے ہیں کنٹرول این یا فائل کے منیو میں جا کے آپ ایک لیر اپنا سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے لفنا ہے مین پیج مین پیج اس کے بعد اے فور سائز لگا ہوئے آپ کی مرضی آپ ایم ایم میں کام کریں یا ان چیز میں میں زیادہ ترین چیز میں کام کرتا تو تو یہاں پہ میں اپنا سکیل چینج کر دوں گا انچیز اور انچیز دونوں طرف پھر کے ریجولیشن 300 جو کلرز ہیں وہ آر جی بی کی بجیہ آپ سی این وائی کے رکھیں گے تو بہتر رہے گا اوکی پریس کرتا ہوں تو یہ ایک لیر ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو جب یہ پیج ہمارے سامنے آ جائے گیا تو سب سے پہلے ہم نے اس کے لیر ان لاک کرنی یہاں پہ ایک لاؤک کا اپشن آ رہا ہے اس کو آپ جسٹ انٹیبل کلک کریں گے ایک اپشن شو ہوگا اس کو آپ نام دے دیں گے بلینک پیج بلینک پیج اس لیے نام دے رہا ہوں کہ اس کے لیے ہم نے ورکنگ کرنی ہے اسی کے لیے باقی جو پکچرز ہوں اسی کے لیے پیسٹ کرنی ہے تو ہم سب سے پہلے ایک پچر لیتے ہیں اوپن کیا تو میرے پر آرڑی کچھ بنی ہوئی ہے انہی میں سے کوئی لے لیتا ہوں آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں یہ لے سکتے ہیں یہ لے سکتے ہیں میں فرض کیا یہ بھی لے لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ پاسپورٹ سائز آرڑی ویسے بنی ہوئی ہے لیکن اس میں بھی کافی کام ہونے والا ہے اس کی بلو بیگراؤنڈ لگانے والی ہے تو جسٹ ہم نے ورین ٹول یوز کرنا ہے یا ڈبلیو پریس کریں اس کے بعد آپ یہاں پہ اس لیے پہ آ جاتی ہیں تو ہم نے اس پہ کلک کیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ٹیڈ ایری ہے یہ ٹوٹل ایسے نے کیپچر کر لیا ہے تو اس کو ہم ڈلیٹ کریں گے اس کے پیچھے وائٹ گراؤنڈ آ گئی ہے تو یہ دراصل وائٹ گراؤنڈ نہیں ہے اس کے لئے ہم انلاک کریں گے ہم اس میں کوئی بھی کلر کر سکتے ہیں ہم نے کلر کرنے کے لیے یہاں پہ ڈبل کلک کریں گے یہاں سے کوئی بھی کلر چیز کریں گے تو یہ اوکی کر کے ہم پر لگا سکتے ہیں ہم نے بیسکلی ایک کوٹ کے اوپر اس کی فٹنگ کرنی ہے تو ہم اسے وائٹ رہنے دیں گے ایک اور پچھر ہم لیتے ہیں یہاں سے کوئی ہم پی این جی کوٹ ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے یہاں پہ ہم انسٹ کر لیں گے اس فری اینڈ ٹول سے ہم اس پیچھ کے اوپر اس کو لے آئیں گے یہاں سے ہم کپی کریں گے یا ڈرائی کر کے ہم لے آئیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پکچر بڑی نظر آ رہی تھی اور یہاں پہ چھوٹی ہے اس بات کا میں آپ کو جواب دے دوں یہ اس لئے چھوٹی ہے کیونکہ یہ یہ فور سائز ہے اور یہ جو ہے ایم ایم میں اس کا سائز تھا اس کے بعد ہم نیکس جو ہے اپنا یہ اس کی ڈیر کو سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر لیا اس کو بھی سیم اسی طریقے سے یہاں سے کپی کریں گے یا ڈرائی کر کے یہاں پہ لے آئیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو میکسیمائز کر دیتے ہیں زیڈ زبا کے یہ یہاں پہ زوم کا بٹن ہے زوم کا ٹول ہے اس کو پر کلک کر لیں یا اس کی شوٹ کی ہوتی ہے زیڈ میں زیڈ پریس کروں گا ان کو زوم کر لوں گا تاکہ میں اچھے طریقے اس پر کام کر سکوں اب میں نے جسٹ اس کو ایسے کرنا ہے اس کو پر رکھ دینا ہے یہاں پہ ہماری جو لیئر ہوتی ہے یہ سٹیپ سٹیپ ورکنگ کر رہی ہوتی ہے جسٹ یہ ہم نے لیئر ون پہلے رکھی لیئر ٹو بعد میں رکھی ہے یہ لیئر ٹو جو ہے اس کو ہم اس کے لیئر ون کے نیچے کر دیتے ہیں تو ہمارا بہت آسانی جو ہے نا پاسپورٹ سائل پیچر تیار ہو جائے گی اس میں تھوڑی نوک جوک ہے وہ بھی ہم سیٹ کرتے ہیں تھوڑا اور زوم کر لیتے ہیں اس کو یہاں سے پکڑا اور چھوٹا کر دیا وہ اپنی سمجھ کی بات ہے ایرو ٹی سے تھوڑا ادھر کر لیں یا ماؤس سے بھی کر سکتے ہیں میں اپنی آسانی کے لیے ایرو ٹی سے کر رہا ہوں یہاں سے تو سیٹنگ ہو گئی لیکن یہاں سے فری کرنے کے لیے پہلے اپلائی کر لیں گے میں زوم کروں گا تاکہ دیکھوں کہاں سے فرق آ رہا ہے یہ دیکھیں یہاں سے فرق آ رہا ہے تو میں اس کوٹ کے پر کلک کروں گا کوٹ والی لیئر پہ لیئر ون پہ اس کے بعد زوم آٹ کروں گا زیٹ دبا کے آرٹ کا بٹن دبا کے رکھوں گا اور یہاں پہ کلک کرتا جاؤں گا تاکہ چھوٹی اٹھی جائے پکچر یہاں پہ پھر فری کروں گا اور یہاں سے میں اس کے جو ہینڈلز ہے یہاں سے پکڑوں گا میں نے اس کے سوری انڈلز کو یہاں سے پکڑا اور اندر کی طرف تھوڑا پرس کیا اس کو دوبارہ میں زیٹ کرتا ہوں یہاں پہ فری انڈ ٹول کیا اپلائی کیا ابھی بھی جو ہے نا تھوڑا فرد کے اس کو مزید زوم کر کے کرتے ہیں اپلائی کیا کنٹرول زیرو زبائیں گے یہ تو تو یہ سکرین کا پر فٹ ہو جائے گا تو اسے ان دونوں لیئرز کو گروپ کر لیں گے ہم لاک کر لیں گے اس کو اور اس کو یہ دونوں آپس میں لاک ہو گئی اب جب بھی ہم اسے سیلیکٹ کریں گے پکڑیں گے تو یہ دونوں ایک ساتھ موگ کریں گی اچھے تو دوستو یہ ہماری جو ہے نا پکچر تیار ہے وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی بلو بیک گراؤنڈ ہو تو ہم نے جسٹ ایک ایک اور نئی جو ہے لیئر بنا لینے ہیں فائل پہ جانا ہے نیو پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ جو ہے نا انچیز میں ون اوور ون پوائنٹ ٹوائیو انچیز کی جو ہے نئی لیئر بنا لینے ہیں یہ ہمارے پہ لیئر بنے گی یہ پرانی لیئرز کو آپ کلوز کر دیں آپ ان کا کوئی کام نہیں ہے اس کو بھی کلوز کر دیں کوئی مسئلہ نہیں اب آپ نے جسٹ یہاں سے فری ٹور پریس کر کے اس پکچر کو اٹھا کے آپ نے ادھر پیسٹ کر دینا ہے اس کو میکسیمائز کر لیں اس کی لیئر لیئر ایک لیئر اس کی غائب ہوگی ہم اس کو واپس لے گئے لیئر یہ ہمارے سامنے لیئرز لئی اس کی شورٹ کی بھی ہوتی ہے ایف سیون آپ ایف سیون سے بھی لیئرز واپس لے گیا سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی جو وائٹ گراؤنڈ ہے بیک گراؤنڈ ہے اس کو ہم ختم کریں گے مطلب کہ اسے انلاک کریں گے ڈبل کرک کریں گے اور اوکے پریس کیا اس سے جہاں نا لیئر انلاک ہوگی کنٹرل زیرو پریس کیا فٹ ہوگی آپ زوم کے دو تین طریقے ہیں اس میں بٹن کو بھی پریس کر گئے زون کر سکتے ہیں اور ہر دبا کے موس کا جو کرسر ہوتا ہے اس کو بھی اپ ڈاؤن کر کے چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں یہ پکچر تھوڑی بڑی ہے اس کو ہمیں چھوٹا کرنا بڑے شفٹ لبا کے اس کو اندر کی طرف ڈرائگ کریں گے اپلائی کریں گے اور یہاں پہ پٹ کر دیں یہاں تھوڑی اور بڑی کریں گے یہاں سے تھوڑا اس طرف اس کو اس باکس کی بلکل سینٹر میں لے کے آنا ہے اس کو تھوڑا اوپر کر لیں اور اپلائی کر لیں ٹھیک ہے اب ہمارا آخری ملہ جو ہے اس کو اس کی بیگرونڈ کو کلر دینا ہے بیگرونڈ والی جو ہے نا لیئر کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پہ آ جائیں گے یہاں پہ ہم نے جسٹ کلر سیلیکٹ کریں کوئی بھی کلر آپ لے لیں جو مرضی آپ بیگرونڈ کو کلر دینا چاہتے ہیں ہم یہاں پہ آئے کلر چوز کیا عمومن ڈارک گلو کلر یوز کیا جاتا ہے تو میں یہاں پہ ڈارک گلو کی طرف چلوں گا یہاں پہ کلر کی پہچان ہوگی کون سا کلر لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے کلر سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد اوکے پیس کیا اب اس کو اس گرونڈ میں ہم نے فیل کیسے کرنا ہے یہ جو وائٹ ایریا ہے جسٹ آپ نے آلٹ اور بیک سپیس دبانا ہے تو اس کی بیگرونڈ فیل ہو جائے گی پھر اپلائی کیا تو دوستو یہ آپ کی جو ہے پاسپورٹ سائز فوٹوگراف تیار ہوگی ہے آپ نے جسٹ اس کو اب سیو کرنا ہے کنٹرول ایس پریس کریں گے تو یہ فوٹ شاپ میں سیو ہو جائے گی تو میں اس کو کوئی نام دے رہتا ہوں پاسپورٹ سائز پیک اور میں انٹر پریس کر دیتا ہوں تو یہ پاسپورٹ میں سیو ہوگی پاسپورٹ سائز فوٹوگراف تیار ہوگی ہے